بسم اللہ الرحمن الرحیم مشن لے سکتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد اپشنل سبڈیکٹس کے کوچس بھی اویلیبل ہو جائیں گے تو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور آج ہم لیکچر نمبر سکس کور کریں گے اور لاسٹ ہم نے سینٹر بینک پڑھا اس کے فنکشن پڑھے اور جو کرنسی ایشو ہے اس کی بیسز ہم نے پڑھے تو اس کے کچھ ڈرابیکس تھے جو ایک دو لائنیں ہماری رہ گئی تھی جس میں بینکنگ سیکٹر کیا کہتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر بینکنگ کرنسی پرنسیپل جو ہے بینکنگ پرنسیپل اس میں ٹوٹلی آپ کو ریزرو نہیں رکھنے پڑتے گولڈ کے جتنے آپ کرنسی ایشو کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ٹریڈ اور انڈسٹری کی ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے جو ایکسٹر آپ نوڈ ایشو کرتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ پاسیبیلیٹی آف اس سے لوگوں کا اعتماد کم ہو جاتا ہے انڈی کرنسی اینڈ مانیٹری سٹیبلیٹی جب آپ ایک ٹوٹلی بیک نہیں کرتے ہیں یعنی کہ جتنا آپ کے پاس ہونا ہے اتنے ہی نوڈ ایشو کریں تو پھر اس کا کنفیڈنس بھی رہتا ہے لوگوں کا اور مانیٹری سٹیبلیٹی بھی رہتے ہیں جب اس سے وائلیٹ کرتے ہیں تو لوگوں کا کنفیڈنس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تھا ڈا بیک اس کے بعد ہے جو آپ نوڈ ایشو کرتے ہیں وہ کون کون سے مختلف سسٹمز ہیں جن کے ذریعے کنٹریز جو ہیں وہ نوڈ ایشو کرتے ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے اس کے تین سسٹم جو ہیں جو اوپر ہم نے بات کی یعنی کہ کرنسی پرنسیپل اور بینکنگ پرنسیپل ان میں کچھ پرابلمز تھے تو دونوں جو سسٹم ہیں یعنی کہ کرنسی پرنسیپل اور بینکنگ پرنسیپل یہ الگ الگ ہیں کرنسی پرنسیپل میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ گولڈ بیک میں رکھنا ہے پڑتا ہے جبکہ بینکنگ پرنسیپل میں آپ کو ایک خاص ریزرگ رکھنا پڑتا ہے تو یہ دونوں کو جب مکس کرتے ہیں تو مختلف سسٹم ایوالیویٹ ہوتے ہیں جن کے ایوالو ہوتے ہیں جن سے آپ جو ہے کرنسی ایشو کر سکتے ہیں دا مین سسٹم اف نوڈ ایشو پریولینٹ ان ڈیفرنٹ کانٹریز آف دی ورلڈ آر سب سے پہلے جو ہے وہ پارشل فیڈیشری سسٹم ہے دوسرا جو ہے پروپورشنل ریزرگ سسٹم ہے تیسرا جو ہے مینیمم ریزرگ سسٹم ہے آہ دیز سسٹم آر ناؤ ڈسکسٹ این بریف تو سب سے پہلے جو ہے آہ وہ ہے فیڈیشری سسٹم فیڈیشری سسٹم فیڈیشری کا مطلب تو فیڈیشری ہوتا ہے فیڈیشری کا مطلب مخلص ہوتا ہے خالص ہوتا ہے سسٹم یعنی کہ خالص سسٹم تو اس سے کیا مطلب ہوا انڈر دا انڈر دس سسٹم ایک خاص جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو بیک میں رکھنی پڑتی ہے آہ قانون کے مطابق جو کہ گورنمنٹ کی سکیورٹی سے بیک کر رہا ہو آہ نوٹس ایشوڈ ان ایکسس اف دس اماؤنٹ مست بی فولی بیک بائی گورڈ اب گورنمنٹ نے سکیورٹیز آہ ایشو کی یا سکیورٹیز دی آہ اس بات کی یا شوٹی دی کہ اتنے ہم نوٹس ایشو کر رہے ہیں اس سے جتنے یعنی کہ جتنی گورنمنٹ کی سکیورٹیز ہیں وہ تو بیک پہ ہوگی اتنے اپنے نوٹس ایشو کر لی اس سے زیادہ آپ نوٹس ایشو کریں گے تو پھر کیا ہوگا آہ تو اس سے اس سے آپ کو گولڈ بیک میں رکھنا پڑے گا لیٹس پوز گورنمنٹ کی سکیورٹیز تھی کہ بارہ بلین کی سکیورٹیز اب بارہ بلین سے زیادہ نوٹس ایشو ہوں گے تو اس کی بیک میں اتنا گولڈ بھی ساتھ میں سکیورٹیز کے رکھنا پڑے گا یہ ایک سسٹم ہے جس کو فکسٹ فیڈویشری سسٹم کہتے ہیں یعنی کہ جتنے آپ نوٹس ایشو کر رہے ہیں یا تو گورنمنٹ کی سکیورٹیز یا پھر آپ کا گولڈ دونوں بیک میں ہونے چاہیے اسی اماؤنٹ کے برابر تو یہ انگلینڈ میں سسٹم آیا تھا in 1844 the system lacked elasticity and was not capable of satisfying the needs of trade and industry trade اور industry جو ہے اس کی ضرورت کو یہ پورا نہیں کر پاتا تھا کیونکہ ممالک کے جب trade ہوتا ہے تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ سسٹم ختم ہو گیا تو اس کے بعد کون سا آتا ہے پرپورشنل ریزر سسٹم تو دیکھتے ہیں پرپورشنل ریزر سسٹم کیا کہتا ہے under this system the central bank is to keep a certain percentage of total notes issued in gold تو bank کو جو اس پہ کچھ جتنے آپ note issue کرتے ہیں اس کی certain ایک جو percentage ہے اس کے bank میں gold رکھنا پڑتا ہے یعنی کہ 12 billion rupees اگر issue ہو رہے ہیں تو 6 billion کا gold ہونا چاہیے 4 billion کا gold ہونا چاہیے تو اس طرح سے the remainder is to be covered by the sound government securities تو باقی جتنا ہوگا وہ government کی securities اس کے بدلے میں issue کی جائیں گی یا پھر trade bill issue کیا جائیں گے this system remained prevalent in the USA Great Britain and over a large part of the world یہ مختلف ممالک میں USA اور برطانی میں باقی بھی ممالک میں یہ رائج رہ proportional reserve system the proportional reserve system was also adopted by the state bank of Pakistan and it remained enforced till December 1965 this system was abandoned in 1965 as it was a rigid and lack elasticity اس میں بھی اتنی لچک نہیں تھی لہذا the state bank of Pakistan could not give guarantee for full convertibility of notes issue تو جتنے بھی note issue کیے جاتے تھے ہر ایک لئے convertibility کی جو short tf government نہیں دے سکتی تھی اس لیے یہ کام ختم ہوا the state bank of Pakistan has now adopted a new system of the note issue named as minimum reserve system تو state bank of Pakistan 1965 سے onward minimum reserve system کو لاغو کیا اس کو مطلب یہ ہوا کہ اگر 12 billion ڈال 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 issue کیے جاتے ہیں currency میں تو اس کا proportion یعنی کہ 2 billion کا gold آپ رکھ لیں یا 1 billion کا آپ اس کے bank میں gold رکھ لیں according to this system the central bank is required to keep only minimum amount of reserve in the form of gold and foreign exchange note issue in accordance with the volume of business activities تو ساتھ میں اور بھی آپ note print کر سکتے ہیں جتنی آپ کی business activities بڑھ رہی ہیں business activities کا volume بڑھتا جائے گا آپ کی capacity note issue کرنے کی جو جو اجازت ہے جو پرمیشن ہے جو آپ کی پاس limit ہے وہ بڑھ جاتی ہے ملین روپیز تو جو گولڈ بیک کرنے کا جو limit تھی وہ صرف 1200 ملین روپیز in پاکستان the merit of this system is that it ensures an adequate supply of currency to meet the business demands of the country اس system کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ آپ کو اتنے full currency نہیں رکھ بیک میں گول سکیورٹی نہیں رکھ نہ پڑتی تھی اور business activities کی بیس پہ آپ currency کو issue کر سکتے تھے لہٰذا یہ business کے لیے بہت سودھ من تھا کہ جتنا آپ کا business evolve ہوتا جائے گا آپ کے limit بڑھتے جائے گی اور آپ trade اور industry کو لے کے چال سکتے ساتھ easily in other worth the method of note issue is sufficiently elastic تو اس میں یہ لچک دار سسٹم ہے آپ کے پاس کسی بھی country کے پاس زیادہ آجاتی ہے اہلیت یا اس کے پاس لچک ہے اس کے پاس سپیس آجاتی ہے کہ note issue کر سکتا ہے the demerit is that paper currency issued is practically inconvertible in this system تو یا اس کی بیک میں 100% نہ securities ہوتی ہیں نہ gold ہوتا ہے لیکن flexible business activities بڑھنے کی وجہ سے آپ کے پاس اور اپشن آجاتے ہیں جس آپ کی جو strength ہے یا جو آپ کی power ہے note issue کرنے کی وہ بڑھ جاتی ہے آپ complete course join کر سکتے ہیں ویب site ویب اور ملتے ہیں نیکس lecture میں نئے topic کے ساتھ انشاء اللہ